موسیقی 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 سپریم کورٹ کا دیش ہے ایک اچھی بات ہو رہی ہے اور ایو پی نیوز کو آوارڈ ملا ہے بی سی ایس کا یہ آوارڈ ہے وشفشنی اس چینل کے طور پر اور سب سے بہتری کارکرم جو ہے وہ ہے ادھبت کارکرم کے طور پر گھنٹی بجاؤ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی آوارڈ دیا گیا ہے تو انہاں تصویروں سے اتر ذکر بار بار ہو رہا ہے ہر بار ہو رہا ہے کہ کیا جو گورنر نے کیا وہ ٹھیک کیا جس بات کا ذکر اور بھی آگے بڑھ رہا ہے اس میں کل سپریم کورٹ کیا کہے گی لیکن ہمیں لگا کہ جنتا کو کچھ تصویر سمجھنی چاہیے چناؤ کے لوگ تنتر میں فس کر رہ نہیں جانا چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے یا اس کے آگے ہی کیا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے تو آئیے جرہ آکھڑوں کو سمجھئے لیکن سچ جان لیجئے آپ کا اور ہمارا ہی پیسہ ہے جس پہ یہ سیاست رئیسی کرتی ہے ایک طرف 118 کا نمبر جہاں کانگریس ہے جی ڈی ایس ہے نردلی ہے ہے دوسری طرف 104 کا نمبر جو بی جے پی کے پاس ہے اور بہومت کا نمبر ہے 112 یہ کرناٹک کے جنہ دیش کے بعد ستہ بنانے کے جگاڑ کا سچ ہے پر آپ اس کھیل میں نہ فسیئے کیونکہ ان نمبروں کو دیکھ کر تو کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کون سا نمبر بڑا ہے کون سا نمبر بہومت کے نمبر پر کھارا اترتا ہے مشکل تو یہ ہے کہ سمویدھانک سنسطھانوں کو سمویدھان کی ویاکھیا کرتے ہوئے بتانا ہے کون سا نمبر ستہ کے لائک ہے پر یقیناً ان نمبروں میں آپ نہ فسیئے بلکہ یہ سوچیئے کی نمبروں کے جگاڑ میں کون سو کور دے کر ایک سنخیہ بڑھا سکتا ہے اور اگر دس ویدھائک چاہیے ہوں گے تو ہجار کور روپے کا پھار کون اٹھا سکتا ہے کیونکہ کل پہلی آواز تو یہی اٹھے ویدھائکوں کی قیمت ہیں سو کور روپے تو چناؤ کو لوگتنتر سے نہیں بیجنس سے جوڑ کر دیکھنا شروع کیجئے ساری تصویر خود بخود صاف ہوتی چلی جائے گی مثلاً 2013 کے کرناٹک چناؤ میں خرچ ہوئے 4,678 کور روپے 2018 میں خرچ ہوئے 10,500 کور روپے یعنی دگنے سے زیادہ پر اتنا روپیہ آیا کہاں سے اور اتنا روپیہ خرچ ہوا تو پھر اس کا جگہ منافعے کے ساتھ کیسے اور کہاں سے ہوگا تو اس کے لیے سیاست کرنے والوں کی کمائی کا کھیل سمجھنے سے پہلے ستہ دھاریوں کا بینک اکاؤنٹ کس رفتار سے بڑھتا چلا گیا اسے ہی دیکھ لیجئے چونکہ کرناٹک میں پانچ برس تک کانگریس کی ستہ رہی تو سب سے زیادہ کمائی کانگریسیوں کی ہی بڑھی ایڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے اوستن ہر کانگریسی ویدھائک کے بینک اکاؤنٹ میں چوبیس کروڑ تیہتر لاکھ دس ہجار چھے سو باسٹ روپے کی بڑھتری ہو گئی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف کانگریسی ویدھائکوں کے اکاؤنٹ نہیں بڑھتری ہوئی اسی طرح جیڈی ایس کے ویدھائکوں کی اوسط کمائی سات کروڑ بائیس لاکھ چالیس ہجار چھے سو اکسٹ روپے کی بڑھتری ہو گئی اور بی جے پی کے ویدھائکوں کی کمائی چھے کروڑ سنتانوے لاکھ نینیانوے ہجار ایک سو اڑسٹ روپے بڑھ گئے چونکہ ستہ سدھا رمیہ کی رہی تو پھر سب سے زیادہ ایکاؤنٹ میں پیسہ بھی کانگریسی ویدھائکوں کے ہی گیا لیکن اس کی دوسری استثیتی سوچنا شروع کیجئے ایک طرف ویدھائکوں کو چننے والے کرناٹک کے ووٹر جس میں ہر پانچمہ ووٹر گریبی کی ریکھا سے نیچے ہے یعنی بی پی ایل اور پانچ برس میں ہر ووٹر کی سیلری میں اوستن نو فیزدی کا اجافہ ہوتا ہے پر ویدھائکوں کی کمائی کی اوستت بڑھتری باون فیزدی ہے کانگریس 67 فیزدی تک چلی گئی بی جے پی 66 فیزدی تک چلی گئی 49 فیزدی جیڈی ایس کے رہے اور بھی لوگوں کے اور بھی ویدھائکوں کے ایکاؤنٹ میں پیسہ تو بڑھا تو چناؤں سے زیادہ منافع والا کون سا دھندہ ہو سکتا ہے جہاں پیسہ لگانا ہے تو 50 فیزدی منافع تک ہے اور جو کمائی کا پیسہ دکھائی نہیں دیتا اس رقم کی کلپنا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ 2011 میں لوکا یکت کی ریپورٹ نے جب عویت خنن کے آروپ تب کے سیم پر لگائے جو سنیوک سے یدرپا ہی تھے اور ان کی اس وقت کرسی تک چلی گئی تھی اس سمیں راج میں راجس کی لوٹ عویت خنن کے ذریعے ساٹھ ہجار کروڑ سے زیادہ کی ہوا کرتی تھی اور یہی سے اصل سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ویدھائکوں کو بکنے پر ملنے والے سو کروڑ روپے زیادہ ہیں یا ستہ میں رہ کر پانچ برس کی کمائی زیادہ ہوگی اور اس کے بعد کا سوال یہ بھی ہے کہ جب چناؤں اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اربو روپے چناؤں لڑنے میں لگائے جاتے ہیں تو پھر 2019 کے لوگ سوال چناؤں کے وقت بھی تو چناؤں کے لیے روپیا چاہیے ہی ہوگا اور CMS ایجنسی کی بانے تو 2018 کے کرناٹک ویدھان سوال چناؤں میں خرچ ہوئے 10.500 کروڑ روپے اور 2019 کے لوگ سوال چناؤں کے وقت صرف کرناٹک میں ہی خرچ ہو جائیں گے 20.000 کروڑ تک تو اتنا روپیا صرف ستہ پاس رہنے کے بعد ہی جگاڑا جا سکتا ہے یعنی چناؤں پر ساری بحث نوٹ جگارنے کے کھیل کی تو نہیں ہے کیونکہ ووٹروں کو سہولیت مل جائے گریبوں کو نیونتم جورتیں مل جائے اس کے لیے پانچ روپے میں بھوجن دینے کی ویوستہ سرکار کلیانکاری یوجناؤں کے ذریعے کر لیتی ہے لیکن اس کے ذریعے لوگتنتر کے نام پر عربو کربو کا کھیل کیا ہوتا ہے یا صرف اس کی ایک بانگی بھر ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پانچ روپے میں بھوجن مل جائے ایک طرف دوسری طرف استطیق کتنے کروڑ کتنے جیرو جیرو لگاتے چلے جاتے اور ہندوستان کی لوگتنتر کی پریبھاشہ اسی میں گم ہو جاتی ہے ہم لوٹیں گے اس پر لیکن اس سے پہلے ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے کیا ہوگا کس آدھار پر وہ فیصلہ ہوگا کن باتوں کا ذکر ہوگا اس کی بھی ایک تصویر دیکھ لیجئے جب کسی بھی پارٹی کو بہومت نہ ملے تو راجپال کا یہ کرتو ہے کہ وہ دیکھے کی کون سرکار بنا سکتا ہے اگر ایسی کوئی سمبھاونا نہیں بنتی ہے تب راجپال کو سب سے بڑی پارٹی کے نیتا کو بلانا چاہیے لیکن اگر اس بیچ کوئی پریابت ویدھائکوں کے سمرتن کی سوچی کے ساتھ راجپال کے پاس پہنچ جاتا ہے تو بلکل الگ ماملہ ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بات تب کہی جب پچھلے برس گوہ میں ٹھیک وہ ایسی ہی استطیق بنی جیسی اب کرناٹک میں ہے فرق بس اتنا ہے کہ گوہ میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی تھی پھر بھی اسے سرکار بنانے کا موقع اس لیے نہیں ملا کیونکہ پی جے پی نے چناؤباد گڑ بندن بنا کر بہومت کے آنکڑے کا دعوہ ٹھوک دیا اور اب کرناٹک میں کانگریس نے بھی ٹھیک اسی طرح چناؤباد گڑ بندن بنا کر دعوہ ٹھوک دیا تو اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے گوہ میں جو فائسلہ دیا تھا اسی کو ادھار بنا کر کل صبح ساڑھے دس وجے کرناٹک کے ماملے میں بھی فائسلہ سنایا جائے گا کیونکہ کانگریس اسی دلیل کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور گوہ کے ماملے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا سب سے بڑے دل کو شپت دلوانا جروری نہیں دو تین دلوں کے پاس زیادہ سنکیہ آئے تو انہیں شپت دلوانا سکتے ہیں تو صحیح ہے کیا اور گلت کسے ٹھرائے جائے یا پھر ستہ کیا نکول راجدر راججفہ اس لے لیے جائے یعنی سمویدھان کے تحت نہیں بلکہ راججپال کے ویوے کانوسا اور وہ جیسے چاہے ویسے ویاکیا کر دے دھیان دے تو ہو یہی رہا ہے اور کرناٹک کے سنکٹ نے اب اس پندارہ باکس کو کھول دیا ہے جو سمویدھان کے نام پر ابھی تک بند تھا تو گوہ میں کل کانگریس کے ویدھائک راججپال کے دروازے پر پرٹ کریں گے کیونکہ برس بر پہلے ان کی سیٹ تو زیادہ ہی تھی بیہار میں آر جیٹی نے راججپال سے وقت مانگا ہے کیونکہ وہ بھی تو سب سے بڑی پارٹی ہے ہم یہی دعویٰ کریں گے کہ بینگ ایز ای سنگل لارجس پارٹی اگر یدورپا جی کو عوض کرائے گیا تو وائن نوٹ آر جیٹی اور ان سب کے بیچ اچھوارسٹ occurred Ramыч Velanī نے بھی Karnatak کے راججپال پر گمبر صورت اگر سوال اٹھاتے ہوئے ایک یاخ کہ اپنی طرف سے ڈالتی جس کی سنوائی کل ہوگی یہاں بھی ب eyesighthem اور کی کوئی ساتھ ہے کہ وہ کی مجھے کی مجھے کیا ہے اور اس کا بطور کی مجھے کی مجھے کیا ہے یہ مجھے کی مجھے کی مجھے کیا ہے اس نے دکتوریی لئی لئے ساتھ کیا ہے تو چیٹھ مالانی نے صدقہ پردھان منٹری کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا اور راہل گانڈی نے حالات کو ایک ترہ کا سمویدھانک سنکت کرا یہ کہہ کر دے دیا کہ ستہ تانشہ ہو چلی ہے کہ آج اس دیش میں کونسٹیٹیوشن پر زبردست آکرمل ہو رہا ہے آپ نے کرناٹک میں دیکھا ایم ایل ایز ایک طرف کھڑے ہیں اور گورنر دوسری طرف کھڑے ہیں اور آپ جانتے ہو کوشش کیا ہے کانگریس پارٹی کا پورا اتحاس دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑھانے کر رہا ہے ایمرجنسی کس نے لگائی بار بار سب سے ادھک راشپتی ساشن کس نے لگائی تو ستہ کے اشارے پر ختم کیے جا رہے سنسطانوں کا اتیت بھی اشارہ کر رہا ہے کہ بھوش کہیں زیادہ بورے حالات میں لے جائے گا کیونکہ سمویدھانک سنسطانوں کو بھی سیاسی ہمام میں بدلہ جا رہا ہے اور بڑے بڑے نیتہ بدل رہے ہیں چودہ مارس دوہجار سترہ کے بی جے پی کے اس ٹوٹ کو دیکھ لیجئے اس وقت وید منتری اور ان جیٹلی کیسے ادھارن دے دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے گوہ کے راججپال نے سب سے بڑے گٹ مندھن کو سرکار بنانے کا نیوتہ دے کر بلکل صحیح کیا اور کانگریس بے وجہ ہنگامہ کر رہی ہے اور اب خاموش رہی ہے کیونکہ ستہ ہر وقت اپنے انکولے ستیتیوں کے حساب سے ترک خوج لیتی ہے اور اسے ہی سچ بتانے میں ہر کوئی لگ جاتا ہے ہم نے شروعات کی پیسے کے کھیل سے لے کر اور پیسے کا کھیل ہم آگے جو بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ بیچ میں ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھلاتے ہیں یہ ریپورٹ اس معاملے میں کہیں جیدہ مہتپون ہے کہ یہ گاؤں اور کسی کا نہیں پردھان منتری موڈی کا ہے ہمارے ریپورٹر نے کہا جرہ ان کے گاؤں کے درشن کیجئے درشن کرائیے اس تتی کیا ہے ہم نے بولا پہلے ریپورٹ دکھلاتے ہیں جرہ دیکھئے حالت کیا ہے یہ گجرات کا وڈنگر ہے آج بھی پیاسا ہے یہاں سے نکل کر نرندر موڈی دیش کے پردھان منتری بن چکے ہیں لیکن وڈنگر پیاسا ہے تقریباً چودہ بار اسمودی گجرات کے مکھ منتری رہے لیکن وائیبرنٹ گجرات موڈل تلے وڈنگر میں پانی پہنچا نہیں چار برہ سو گئے پردھان منتری ہوئے لیکن وڈنگر کے حالات بدلے نہیں اور آخری بار جب گجرات چناؤں کے دوران پردھان منتری وڈنگر آئے تھے تو کیا کہا تھا جرہ سن لیجئے تو جس منت سے پردھان منتری بھاشن دے رہے تھے وہاں سے چند کلومیٹر کی دوری پر یہ وڈبار گاؤں تو ایک طرف پردھان منتری کا بیان دوسری طرف یہ گاؤں بکاس کی کون سی تصویر یہ گاؤں دیکھے گا نیونتم جررتوں کے لیے بھٹکتا ہے یہ گاؤں اور اپنوں سے ہی لڑائی لڑنے پڑتی ہے گاؤں والوں کو وہ ابھی پانی کے لیے پانی کی سمیشہ ہے جب سے گاؤں بنا ہے تو اب سے پانی کی سمیشہ ہے ابھی کوئی نکال نہیں کر سکتا پانی کا نگر پالی کا کو بہت رجوات کی ہے لیکن نگر پالی کا سنتی نہیں سہر میں پانی کے لیے سب بہار تک بھاگ رہا ہے پانی سمیشہ سے پانی پورتا پانی ملتیا ہی نہیں ہے تو وڑ نگر میں نل نہیں ہینڈ پمپ نہیں ایک کونہ جس کا پانی پینے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا ایسے میں کوئی کیا کرے یا پھر یہ ماں کیا کرے ایک ہاتھ میں نوزاد کو پکڑے ہوئے دوسرے میں برتن لے کر پانی کے لیے چل پڑی چہرے پر شکن نہیں کیونکہ اب آدات ہو گئی اور یہاں کے لوگ پانی کے لیے پوری طرح سے نگر نگم کے ٹینکروں پر نربر ہیں ٹینکر آنے سے پہلے بچے بڑے جوان اپنی اپنی بالٹی رکھ کر لائن لگا لیتے ہیں ستہ والی بالٹی نہیں کھالی بالٹی جس میں پانی واقعی بھرا جاتا ہے اور ٹینکر پانی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایسے میں سوال ہے گاؤں والے پانی کے لیے کس کس کی طرف دیکھیں اور دیکھیں بھی تو کیوں دیکھیں نگر پالکہ سے لے کر ویدھایق مکھ منتری سے لے کر پردھان منتری سب تو بی جے پی کے اور پردھان منتری تو یہی سے نکلے ہیں وڈنگر سے ہارون ناگوری قریب درسلم بار بار جو ریپورٹ دکھلاتے ہیں دیش کے الگ لگ حصوں میں پانی کو لے کر کیا تکلیف ہے وڈنگر دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا چلیے سماج بات تو ہے یہاں بھی نہیں ہے لیکن آئیے کتنا پیسہ چاہیے ٹیوب ویل لگانے کے لیے اس سے اتر کتنا پیسہ چاہیے چناؤں لڑنے کے لیے وہ بھی کرناٹک کے چناؤں کو لے کر لوٹتے ہیں دوبارہ اسی پونجی پر جس کے آسرہ ہندوستان میں چناؤی لوگتنت جندہ ہے ریپورٹ دیکھئے تو جب کرناٹک میں تمام راجنیتک ڈلو اور امیدواروں نے دس ہجار پانسو کر روپے سے جیادہ فونگ دیے تو پھر ستہ تو ہر کسی کو چاہیے اس کی ملائی چاہیے کرناٹک کرناٹک ویدھانسوہ چناؤں کا خرچ پچھلے ویدھانسوہ چناؤں کے خرچ سے دگنا ہے یہ چناؤں اور مہنگا مانا جا سکتا ہے اگر اس میں پردھان منتری کا چناؤں اور بیان بھی جوڑ دیا جائے تو کیونکہ سینٹر فور میڈیا سٹڈیز کے سروے میں پردھان منتری کے ابھیان کو شامل نہیں کیا گیا جبکہ پردھان منتری نے اکیلے اب کس سے زیادہ ریلیاں کر ڈانے اور کرناٹک چناؤں میں بتا دیا گیا کی پیسہ بہانہ کسے کہتے ہیں کیونکہ ایک طرف جہاں راجنے تک دلوں اور مدواروں نے کروڑ روپے پانی کی طرح بہایا وہی مدداتاؤں کو رجھانے میں بھی عربو روپے خرچ ہوئے ہیں کیونکہ اسی راج میں لیکن اگر راجنیتی سماس سیوہ ہے تو پھر اتنا دھن آیا کیسے یا مان لیا جائے کہ گندہ ہے پر دھندہ ہے اسی طرح پر راجنیتی چلتی ہے یہی انتین ستھ ہے اور اسی لیے کارکرتہ سوائے ناچنے کے کچھ نہیں کر سکتا البتہ چناؤ لڑنا دھننا سیٹو کو ہی ہے یا ان راجنیتاؤں کو جو ستھا میں رہتے ہوئے پہلے ہی موٹی کمائی کر چکے ہوں کیونکہ ایڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے کہ جنے گئے ویدھائکوں میں سب سے گریب ویدھائک ایسے رامداز ہیں جن کی سمپتی 49 لاکھ ہے اور سب سے رئیس ناگاراجو ہیں جن کی سمپتی 1015 کروڑ ہے اور پارٹی کے مطابق دیکھئے گا تو بی جے پی کے 215 ویدھائک گوڑپتی ہیں یعنی 97 فیزدی اور ویدھائکوں کی اوسط سمپتی 34 کروڑ 69 لاکھ روپے تو پیسہ بول رہا ہے اور پیسہ ہی پیسے کے ڈیمانڈ کر رہا ہے منڈی سجنے لگی ہے راجپال نے وقت دے دیا ہے ویدھائکوں کی قیمت بھی کھلے طور پر لگ رہی ہے اب کون کتنے میں بکے گا یہ خریدنے اور بیچنے والا جانتا ہے البتہ تماشا چل رہا ہے باقی بھی ہے فروڈ ٹیسٹ کے بعد سرکار بچے یا گیرے کار کرتا تو اسی طرح نہ چھئے دو سو چوبیس ویدھائک دو سو بائیس سیٹ کے لیے چنا ہوئے ہیں اور کھیل کروڑوں عربوں کا ہو چلا ہے ایسے میں ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ کسان نتی سرکار کی واقش بہت شاندار ہے کسانوں کو لے کر سرکار بہت چنتت رہتی ہے موڈی سرکار کا ذکرم کر رہے ہیں لیکن سرکار اور کسان کے بیچ ایک کرشک مطر ہوتا ہے جس کے ذریعے سرکار کہتی ہے آپ یہ یہ کام کرنے کی اے وز میں انہیں کتنا پیسہ دیا جاتا ہے اب سوچنا شروع کیجئے سولہ روپے چھیاسٹھ پیسے ایک دن کے ریپورٹ دیکھئے سمجھ جائیے آج ہم آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں سرکار کا بائی سرکار ہمیں برابر بولتی ہے کہ آپ لوگوں کا ماندے بہت جل لاغو کریں آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے موڈی سرکار ماندے پردھان منتری بولتے ہے کہ 2022 تک کسانوں کی آئی دوگ نہ کریں گے آٹھ سال ہو گئی یہی پوزیسن ہے کچھ نہیں دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے ہیں اور کام پہ کام دیتے رہتے رہتے ہیں کام بیچ ٹیم نکال کئی مزبوری کر بچوں کا پیٹ پالا نور پڑائے گا خرچہ چلاتے میں 2011 سے کار رہی تھو سال راتی سرکار دے رہی سال میں ایک بار چھ آزار روپے اور کسان مطر کی مہنت ہی مط پردیش سرکار کو پانچ بار کسی کرمن آوار دیلائی ہے یہ درد کرشک مطروں کا اور یہ عواج دس بیس سو کی نہیں بلکہ پورے ڈیڑھ لاک کرشک مطروں کی ہے ان میں سے کئی دلی کے جنتر منطر پر آج پہنچ گئے دھرنا دینے بیٹ گئے چھار کھن راجست مہاراز 36 گر ہمار پردیش اڈیس اور گجرات سی کرشک مطر دلی آئے ہیں دکھڑا رو گئے ہیں سرکار بہت کرشی بیوہاگ کے چھتر میں بہت آگے نکل رہی ہیں اور ہم کرشک سرکار کی تمام یوجناؤں کو کسانوں کے بیچ لوگ پری بنانے سے لے کر اسے لاغو کرانے میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں کرشک مطر فصل کا بیمہ کرانا KCC کارڈ بنانا بیس تیار کرنا دوا وطرن خاد وطرن کرشی ینتر دلانا بہت تیرے کام ہے ایسی کسانوں کو یوجناؤں کے بارے میں شک کرنا بھی انہی کرشک مطر کے ذمہ ہوتا ہے اور تیش میں تقریبا ڈیڑھ لاکھ کرشک مطر ہیں پر اتنے سارے کام کی ایوج میں آپ سوچ رہوں گے انہیں ملتا کیا ہے جی ہر مہینے 500 روپے یعنی سال بھی 6 درسل کرشک میں تر اتنے پرشان ہو چلے ہیں کہ کئی خود خوشی دھمکی دینے سے نہیں چک رہے جرعت پڑی تو بھو بھو بھرطال کریں جرعت پڑی تو ہم آدم دہابی کرنے کے لئے تیار ہیں 2008 سے کام کر رہے ہیں ایک روپائی ہم لوگ کو نہیں مل درسل شروعاتی دور میں کرشک مطروں کے جم میں صرف یوجناؤں کے پرچار کا کام تھا پر سرکار نے جم داری بڑھا دی اور گھر کیسے چلے گا یہ ہر کرشک مطر سوچ نے لگا 2008 سے شروع کی ہیں 28 دسمبر 2017 کو لگو کو دو واپن کر دیں گے بولا لیکن نہیں کیا کم سے کم 10 کلو میٹر 20 کلو میٹر 25 کلو میٹر تک دوری جانے پڑتا ہے سرو جی روٹی چلانے موسکل ہو بے کر گا دیدی جی چلائیں گے بولیے 6000 موڈی سرکار کے دور میں خرشک مطروں پر فصل بیمہ کرانے سے لے کر مٹی کی ٹیسٹنگ کرانے تک جیسے کئی کاموں کی ذمہ داری آگئی لیکن اس دوران بیتن کو لے کر ان کی مانگ انسونی ہی رہی اب ڈلی میں دھرنے پر بیٹھ کر یہ کرشک مطر پردھان منتری کی اور امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں تو جھار خند سے لے کر پردیش در پردیش ہر جگہ سے کرشک مطر دلی پہنچ گئے جنتر منتر سرکار ان کی آواز تو سن لے پھر سال چنانوی اور کرشک مطر کو لگ رہا سرکار ان کا وعدہ پورا ٹھیک ای پی نیوز کے لیے انجلی سرکار سنتی نہیں ہے یا سرکار اوچا سنتی ہے یا سرکار سننا نہیں چاہتی یہ سوال اس لئے مسئلہ صرف کرشک مطر تک کبھی ہو تو بھی ٹھیک ہے ایک ودھائی ہے بیجے پی کے بریلی جیلے سے آتے ہیں کسانوں کو قیمت نہیں مل رہی منڈی میں لے جاتے ہیں قیمت نہیں مل رہی ان ایس ٹونٹی فور وہ ہی پر دھرنے پر بیٹھ گیا اور ان کی بات سنی جرہ بات گریبوں کی ہو بات کسان کی ہو لیکن ہندوستان کا لوگ تنتر تو رئیسی چاہتا ہے اور جنتہ کہیں پیسے پر لوگ تنتر کی رئیسی کیا ہوتی ہے اور لوگ تنتر اٹھکا ہوا ہے اگر کرناٹک میں تو آئیے ایک دوسری تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کرونوں کا کھیل تو ستہ کے لیے اس تصویر کا مطلب تو یہی ہے کہ دیش میں لوگ تنتر ہے پھر چاہے جو کرنا ہے جسے کرنا ہے کر سکتا ہے پر چناوی لوگ تنتر کا اس کھیل میں نہ فسی ہے کیونکہ تصویر کا دوسرا سچ جنتہ کے پیسے پر چناوی لوگ تنتر کے نام پر اس رئیسی کا جس کا کوئی حساب دیتا نہیں مسرن کرناٹک کا اس راج بھون میں کل کیا ہوگا یہ نہ سوچ یہ سوچ کہ آخر ستہ کے لیے جنہ دیش کے پر دیا دیا گیا ہے اور اگر اس دائرے کو دیش کے بھی تر رکھ دیجے گا تو پھر عربوں کا کھیل ہے یہ راج پالوں کی سو ویدھا کے لیے ہر برس 126 روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو دیش بھر کے ویدھائکوں پر ہر برس 1512 روپے خرچ ہو جاتے ہیں پھر بھر سمویدھان کے نسا ہم لوگ تنتر کو جند رکھ نہیں پا رہے جب بنارس میں پل گرا تو قیمت ترت لگا دی گئی اتنے روپے آپ کو دیں گے اور ایک جانکاری آ رہی ہے کہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں پل گرا کیا حال اس دیویج میں ہم آپ کو جرور دکھائیں گے لیکن اس سے تک پریجنوں کو پانچ لاک روپے کی سہتہ جو مرتب ہیں ان کو دو لاک روپے ایک سکرس یا تو محافظہ دے دی جیئے اور مکتی پالی جیئے کون رو رہا کس کے پریجن پریشان کسی کو فکر نہیں فکر ہونی بھی کیوں چاہیے گوراکپور میں پیتے برس دس اگست کو بیارڈی ہوسپیٹل میں آکسیجن کی کمی سے تیس زیادہ بچوں کی جان گئی انہیں معافجہ نہیں ملا سرکار نے مانا درسل موت کی وجہ وہ نہیں ایسے بہت تیرے اعلان ہو سکتے ہیں کہاں کہاں کون کس کس روپ میں مرا لیکن اس دیش کی فطرت یہی سیکٹر میں پاکستانی گولاباری میں پولن شہر کے سینک جگپال کی جان گئی تو سرکار نے 25 لاک روپ کا معافجہ دے دیا اور 12 اسی میں فلائی اوور گرا تو ہر موت پر 5 لاک روپ معافجے کا اعلان کر دیا گیا یعنی جان بیش قیمتی نہیں بلکہ جان کی اس میں ہر کوئی جینا چاہتا تھا پر ملی موت تو یہ اس فیل سسٹم تلے ہتیا ہوئی جسے پتا ہی نہیں جندگی بیش قیمتی بس موت ہو جائے یا کہے فیل سسٹم تلے ہتیا ہو جائے تو قیمت لگائیے معافجہ دیجئے اور اگلی موت کے انتجار میں جڑ جائیے مثلا پنجاب میں کسان کی خودکشی پر تین لاک روپے معافجے کا پر مہاراشت میں سرکار نے خودکشی کے بعد کسان پریوار کو پندرہ لاک روپے کی آرثی مدد کی کرناٹک میں کسانوں کی خودکشی کے بعد پریجنوں کو پانچ لاک روپے کی مدد کا نیم لیکن مدھ دور میں کسانوں پر پولیس نے گولیاں چلائی ہنگامہ مچے کسانوں کا گصہ سطح پر آنے لگا تو سرکار نے مارے گئے کسانوں کے پریجنوں کو ایک کروڑ روپے معافجہ دینے کا اعلان کر دیا یعنی دیش میں معافجے کی بھی ایک راجنیتی ہے اور راجنیتی کی بسات پر معافجے کا کھیل بھی ایک چال بھر ہے کیونکہ سامپردائی گنماد میں مارے گئے اخلاق کو بھی معافجہ ملا اور جب اس کی ہتیا کاروپی روی جیل میں مارا گیا تو اس کے پریجنوں کو بھی معافجہ دے دیا گیا اور اسی طرح 2016 میں 9 اکڈوبر کو لکھناؤ میں بی ایس پی کی ریلی میں مچی بھگدل سے تین محلاؤں کی موت ہو گئے سرکار سماجوادی پارٹی کی اخلے سرکار نے فوراں دو دو لاکھ روپے کا معافجہ دے دیا تو ریلی بی ایس پی کی معافجہ اخلے سرکار نے دیا اسے دیکھتے ہوئے فوراں بی ایس پی نے سرکاری فائل میں درج ہو جائے جس سے معافجہ مل جائے گا اس کی مشکت بھی اس دیش میں کرنی پڑتی ہے انتراثتی طور پر ایران کے مدی نجر چابہار پورٹ کو یاد کیجئے اور اس پورٹ کو یاد کرتے ہوئے جر کلپنا کیجئے اس وقت کیا کہا جا رہا تھا کو لے کر ہنگاما ہے لیکن دیش کی پولیسی کیا کہتی ہے دیکھئے جر آپ جس چابہار کو دو برس پہلے پردھان منتری موڈی نے مائل سٹون کہا وہ کیا ان کے لیے جروری نہیں رہ گیا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ ایوی پی نیوز کے پاس موجود ہے وہ دستا ویج جو بھارت کے لیے سامرک درستی سے مہترپون چابہار پورٹ کا چوکانے والا سچ سامنے لاتا ہے بھارتی ویدیش منترالے کے ان دستا ویجوں بجٹ ڈیڑھ سو کروڑ کی رقم کو گھٹا کر صرف دس لاکھ روپے کر دیا کیا ستروں کا ماننا ہے کہ دیڑھ چابہار کا یہ رویہ اس لیے بھی حیران کرنے والا ہے کیونکہ چین شروع سے چابہار پر اپنی نجر گڑھائے ہوئے لیکن ایران نے چین کے دباؤ کو درکینار کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ سمجھوتا کیا پھر وہ کون سے کارن ہے کہ بھارت اب اس پورٹ کی اندیکھی کر رہا ہے ستروں کہنا ہے کہ امریکی راستپتی ٹرمپ کی ایران نیتی کو دیکھتے ہوئے وشوکر نیدیس چابہار کے آس پاس پیسا نہیں لگانا چاہتے اور یہی کارن مانا جا رہا ہے کہ بھارت بھی چابہار سے اپنے ہاتھ پیچھے کھی سکتا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کی کیا یہ پورٹ بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کیا بھارت کے سو کروڑ روپے ڈوب جائیں گے تو سوال یہ ہے کیا چین کے ساتھ بھارت کچھ نیس سمجھوتے کر اور امان کی کھاڑی میں اس تیران کا چابہار پاکستان کے گوادر پورٹ سمجھ 85 کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن بھارت کے لیے اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے پاکستان سے گجرے بینا سیدھے افغانستان اور مد ایشیا کے باجاروں تک ویپار کا راستہ کھل جائے گا یہی وجہ ہے کہ دو برس پہلے جب بھارت نے اسے وکشت کرنے کی بات کہی تو بردھان منتری موڈی نے اسے اپنی بڑی کوٹ نتیق جیت کے طور پر پر پچار کیا تھا پر اگر سرکار خاموشی برت رہی ہے تو اس کے مطلب اور مائنے کیا ہے دیش کے کچھ ایسی چھوٹے چھوٹے سوال جو بڑی بڑی امید اور آس چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بیچ پیدا کر جاتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بیچ کی پر بستتیاں کہتی ہیں یہ تو ہمارا ہی حق تھا آپ ہی نے دیا تھا پھر پورا ہوتا کیوں نہیں اس کے لئے آپ کو لیے چلتے ہیں جھار خند بیس نومبر دوہجار سترہ یہ وہ تاریخ جب راجع کے مکمندری رگوبر داس نے لاتحار سے گفت ملک یوجنا کی شروعات کیونکہ جھار خند کی ایک پوڑی پیڑی کو کپوشن سے بچایا جا سکے پر حقیقت کیا بچوں کے دودھ پر ڈاکہ ڈال دیا گیا بچوں کے حق کا دودھ اور ملائک کوئی اور ڈکار گیا یقین نہیں تو چلیے لیے چلتے ہیں آپ کو لاتحار جہاں سے اس یوجنا کی شروعات کی تھی یہ دونوں تصویر لاتحار جلے کے سرکاری سکول کی ہے یہ سکول جلے کے یوجنا کی نیو رکھی وعدہ روزانہ دو سو میلی لیٹر دودھ کا جو آج تک سکول نہیں پہنچا چھے مہینے بیٹ چکے ہیں اور گواہی خود سکول میں پڑھنے والے بچے ہی دے رہے ہیں دلاتحار کے بعد آپ لیے چلتے ہیں بکار سٹیل سٹیٹی ہے جھارکھن کا یہ دوسرا ایسا جلہ جہاں یہ یوجنا چلائی جا رہی ہے سات سکولوں کو چنا گیا اور ان سات سکولوں میں ہم نے چاس علاقے کے آجاد نگر اور مارا فاری کے دو سرکاری سکولوں کی پرطال پرطال میں پتا چلا دودھ پہنچایا تو جا رہا ہے لیکن جتنے بچے ہیں ان صدی کے لیے نہیں بچے ہمارا اگر مل یا ساڑھے تین سو آتا ہے تو کبھی کبھی تین سو دودھ مل جاری ہے وہ منیج کر کے دے دے چل جاتے ہیں آج قسم ہم بتائے نا اتنا آیا ہے تو وہ کل بھی اتنا ہی بھیجے تو پھر کسے پورا پورا کرتے ہیں تو جیسے جو بڑے بچے ہیں ان کو نہ دے کے چھوٹوں کو اس سے پہلے سرو کیا جاتے تو دودھ کی کم آبورتی کے بارے میں جب ہم نے جیلے کے شکشہ دکاری سے بات کرنے کی کوشش کی تو کیامرہ دیکھتے ہیں سوالوں سے بھاگتی نجر آئی دودھ کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں اور اکثر کیامرہ دیکھ کر افسر بھاگی جاتے ہیں پر یوجنا لاغو ہو اور جمین پر کیا اثر دکھائی دے اسے دیکھے گا اور سوال یہی ہے واہ واہ جس نے دیش کا نام روشن کیا اپنے رج کا نام روشن کیا تمگے اس کے چھاتی پٹنگے ہوئے ہیں اور وہ تمگے میڈل وہ بیچنے کو مجبور ہے کیونکہ دو جون کی روٹی کا سوال ہے اس ریپورٹ کو دیکھ جی میڈل یہ میڈل 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 اپنے میڈل بیچنے کو مجبور یہ درد اس وشو کھلاڑی کا ہے جو سات بار نیشنل وشو چیمپئن بن چکا ہے نو بار ہریانہ کا اسٹیٹ چیمپئن ہے اور برس 2008 میں انڈیا بیسٹ پیئر ایوارڈ بھی جیت چکا ہے اور وشو میں دو بار اندراشتی اسطر پر دیش کا پردھن تو بھی کر چکا ہریانہ کی شان جی شان کل تک آج دردر کی ٹھوکر اکھا رہا ہے مفلیسی میں جندگی جی رہا ہے سنجا سنگھ کو جن منطریوں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے میڈل دی آج ان منطریوں اور سرکار کے پاس سنجے کے لیے کوئی کام نہیں کوئی روجگار نہیں پیچھلی سرکار میں بھی اور ورطمان سرکار میں بھی دونوں میں مچھکر کچھا چھک چکا ہوں میں چاہتا ہوں میرے کو روجگار دے دے جس سے میں اپنے اولاد اپنے گھر اپنی ماں اپنے بچے گھا برپورن پوشن کر سکھوں آج مجھے ملال شریپیش بات کا ہے میں اپنے ہریانہ کے لئے کھلا اپنے دیش کے لئے کھلا اپنے راجے کے لئے کھلا اپنے گاؤں کے لئے کھلا لیکن آج سرکار میرے کو روزگار نہیں دے پاری روزگار کے لئے مدردر کی ٹھوکرے کھا رہا میرے بیوی بچے کو پالنے کے لئے میرے دیاری مردوری کرنی پڑتی میرے آس پاس کے لوگ میرے کو کام پہ لگا لیتے ہیں میرے کو تین سو روزگار پہ دیاری بھی دیاری اگر ایک دن پہ دیاری پہ نہیں جائیں تو شام کو کھانا بنانا یہ سمجھ لو آپ سمجھ سکتے ہو مہنگائی کتنی ہے اب اسے ملال ہے سرکاری سسٹم کے آگے ہاتھ جوڑنے پر بھی روزگار نہیں ملتا گاؤں کے لوگ سہارا بند کسی نے رہنے کے لیے مکان دیا کسی نے دو جون کی روٹی کی ووستہ کرائی تو کچھ مزدوری کا کام بھی دیل آیا پر ہریانہ تو وہ درتی جس نے دیش کو ایک نہیں ساکشی ملی پہلوان یوگ شردت بہت تیرے نام لے سکتے ہیں لیکن کیا یہ کہا جائے جس نے کما لیا تو کما لیا جو نہیں کما آنے والے وقت میں سنجی 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 مکرسی جنگی جیئے خبر یہ آ رہی ہے بس میں سوار ہو کر روانہ ہوں گے کوچی کی طرف اور کل ہی کیرل ٹوریزم نے کہا تھا ویدھائک تھک گئے ہوں گے یہاں آ جائیے لیکن دو تین سوال اس کے بعد نکل کر آ رہے ہیں کل سپریم کورٹ میں چوکی سنوائی ہونے والی ہے کل دیش بھر میں کونگریس جگہ جگہ پردرشن کرے گی دلی میں راج گھاٹ پر بھی پردرشن کرنے کی بات ہے اور یہ مان کر چل رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کل اس بات کی جانکاری نہیں دے گا کہ راج جپال کا نرد ہے صحیح ہے یا نہیں اور دوسری بات جو پندرہ دن کا وقت دیا گیا ہے تو جب تک فلور ٹیسٹ کی بات نہیں آئے گی تب تک کسی بھی حالت میں تمام ودھائک اب کرنا ٹک نہیں لوٹیں گے اسی پنکی کیا یہ تیہ ہو گیا ہے کہ یہ سب نکل کے کوچی جائیں گے بلکل آج ہی رات کو نکل رہے ہیں کوچی کے لیے اور سپیشل چیٹر آئرکراف آئرنج کیا گیا ہے حیل سے تیک آف ہوگا یہ سوطر ہمیں بتا رہے ہیں آج ہی رات کو اس لیے کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ تمام سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے تو خرید پر کوشش ہے وہ کئی اور بھی زیادہ تیز نہ بلکل سرکار کی اور سے پورا آسوازن دیا ہے کہ جتنی بھی انہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی وہ پوری طرح سے انہیں دی جائے گی اور اس کے بعد ہی کانگریس نے آج جب آٹھ بجے بیٹا کوئی تھی جس میں خود دار ربیا بھی موجود تھے اور ڈی کے شیو پنجاب اور ڈلی کا اپشن رکھاتا تو اب جو ہے یہ اس نتیجے پر پہنچے ہے کہ ان تمام ایمیل ایس کو کوچھن میں لے جائے جائے شکریہ آپ نظر رکھئے کچھ نئی جانکاری آئے تو ہمیں دیجئے گا لیکن لوگ تنتر بڑا مہنگا ہو گیا یا لوگ نیوز آپ کو رکھے آگے